السلام علیکم جی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کو ٹراؤزر کی نئی سمجھ آتی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کبھی ٹراؤزر کا کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آج ہم نے میڈیوم ٹراؤزر کی گٹنگ کرنی ہے میڈیوم ٹراؤزر کی جو لیندھ ہے وہ تقریبا 37 پانچہ جو ہے اس کا 6 انچ اور تھائی جو ہے 13 انچ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نشان لگا لینا ہے یہاں پہ دو انچ ہمارا جو ہے اوپر الاسٹک کے لیے فولڈ ہوگا دو انچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ ہمارا دو انچ الاسٹک کے لیے ہے یہاں پہ ہم نے نشان لگا لیے لیندھ ہمارے ٹراؤزر کی ہے 37 یہ ہمارا 37 پہ نشان آگیا ہے اس کے بعد جو میڈیوم ٹراؤزر کا آسن ہوتا ہے وہ 14 انچ چودہ انچ ہم نے یہاں سے لگانا ہے اوپر سے یعنی کی الاسٹک کے ساتھ ہی چودہ انچ پہ نشان لگے گا تھا ہمارا تیرہ انچ ہے تو اس کا ہاف آئے گا ساڑھے چھ انچ تیرہ کا ہاف ساڑھے چھ انچ ساڑھے چھ پہ نشان لگا لینا ہے یہ ساڑھے چھ پہ نشان لگیا ہے ہم نے اس کو سیتا نشان لگا لینا ہے ساڑھے چھ پہ ساڑھے چھ پہ ہمارا نشان لگیا ہے اور اب ہم نے لگانا ہے تھائی کا نشان ساڑھے چھ ادھر سے ہے تو ادھر سے ہم نے ساڑھے چھ کی بجائے ڈیڑھ انچس میں ایکسٹرا آگے کو کر دینا ہے آٹھ انچ یعنی کی ساڑھے چھ میں ڈیڑھ انچ ایکسٹرا کر دینا ہے آٹھ انچ یہ ہمارا نشان لگ گیا ٹھیک ہے آگے کو کر دی ہے جو تو ادھر تیرہ آئے گا پہلے تیرہ ہم نے یہاں سے چیک کیا تھا نا ساڑھے چھ اب یہ تیرہ آگے کو چلا گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک ڈیڑھ انچ پہ نشان لگے گا پانچہ ہمارا چھ انچ ہے تو ہمارا ہم نے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے کیونکہ بیک والا جو ہے نا اس کا زیادہ ہوتا ہے تھوڑا پانچے والی جگہ سے بیک والا پلہ جو ہوتا ہے نا ساڑھے پانچ پہ پونے تین اور پونے تین ساڑھے پانچ یہ ہو گیا یہ ہمارا نشان یہاں سے سیدھا لگ جائے گا آسن کا اور یہاں سے یہ ایسے ٹھیک ہے اور یہ والا نشان ہمارا پانچے سے یہ تھائی تک یہ آگیا اس کے بعد یہ نشان ہمارا لگے گا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اب ہم نے میچے سے اس کو جو ایکسٹرا فولڈنگ کے لئے اپڑا ہوتا ہے اس کا نشان لگانا ہے تقریباً اتنا ایک فولڈنگ کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہمارا فولڈنگ کے لئے یہاں پہ کٹ سک جائے گا یہاں پہ کٹ سک جائے گا یہ ہمارا فرنٹ یہ فرنٹ سائیڈ ہے ہماری یعنی دو پینل فرنٹ کے ہوتے ہیں دو بیک پہ یہ فرنٹ فرنٹ یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی ہماری اب یہ والا جو ہے یہ والا ہمارا الاسٹک کے لئے اب ہم نے جو بیک سائیڈ اس کی گٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہم نے دھائی انچ اس کو ایکسٹرا کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ایک انچ ایکسٹرا کرنے یہاں پہ ہمارا یہ نشان لگ جائے گا یہ بیک سائیڈ ہے ہماری یہاں کیا اس کے بعد یہ یہاں سے ایسے کٹیم ہوگا یہاں سے سیدھا نشان لگیا ہے اچھا اب یہ تو ہمارا الاسٹک کے لئے ہوگیا جو بیک سائیڈ ہے ہماری وہ ہے بیک سائیڈ کی ہم نے یہاں سے ایسے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بیک سائیڈ کی ایسے کٹنگ آئے گی اور تھوڑی سی ایکسٹرا اتنی بیک سائیڈ ایکسٹرا ہوتی ہے اوپر سے اور یہاں سے ایسے آئے گی یہ بیک سائیڈ ہے بیک امید کرتا ہوں آپ کو سامجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کسی چیز کی سامجھ نہ لگے یہاں پہ بھی ایک کٹ لگا دینا ہے اور یہ فولڈنگ کے لئے ہیں اب اس کا پانچ اب الکل چھے آئے گا یہاں سے ہم نے ساڑھے پانچ رکھا تھا یہاں سے ایک انچ ایکسٹرا رکھا ہے یہ ہمارا الاسٹک کے لئے ہیں یہ بیک سائیڈ ہم نے اتنی ایکسٹرا کٹنگ کی ہے اوپر سے یہ بھی تقریباً ڈھائی انچ ہے ڈھائی انچ ہم نے ایکسٹرا کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے ایسے اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سامجھ آگئی ہوگی اور ہماری چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا ہے